آج شماشل کیابینٹ کے منطری جی ایس بالی کانگڑا کے نگروٹا میں یوبا سمان تھنیبات ریلی کرنے چاہ رہے ہیں جی ایس بالی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ریلی میں پچیس ہزار سے زیادہ لوگ شرکت کرنے والے ہیں پتایا جارہا کہ جی ایس بالی آج کی ریلی میں بیروزگاری بھتے کے لیے سی ایم کا آبھار جدا سکتے ہیں جانکار یہ بھی ہے کہ جی ایس بالی کی ریلی میں سی ایم بیر پھتر سنگھ شرکت نہیں کریں گے جبکہ جی ایس بالی نے سی ایم کو ریلی کا نیوطہ دیا تھا ہمارے ساتھ ہیں زی میڈیا سمپت تاتا وشال تیویدی نگروٹا سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وشال نگروٹا میں ریلی کو لے کر کیا کچھ حل چل ہے اور کس مقصد کے ساتھ یہ ریلی کی جا رہی ہے اور یہ بات بھی ذرا ہمارے درشکوں کو سمجھائیے کہ مکہ منتری کو نیوطہ دیا گیا تھا اور وہ نہیں پہنچ رہے اس ریلی میں اور پہلے جو ہے رشتوں کو لے کر تو جنتا جانتی ہے کیا کچھ چرچائیں چل رہی ہیں ریلی کو لے کر شرمیت ابھی تک جو پراب جانکاری ہے ستر دور پراب جانکاری ہے کہ جی ایس بالی نے مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کو بینیوطہ دیا تھا کہ وہ بھی اس ریلی میں آئیں کیونکہ ایک طرف سے جی ایس بالی نے ہی ایک آواز اٹھائی تھی جس میں انیمپلائیمنٹ گریشیا جو بیروزگاری بھتا ہے اس میں سرکار کو مجبور کیا گیا تھا کہ سرکار پردیش میں جو بیروزگار ہیں ان کو بیروزگاری بھتا جاری کرے اور مکہ منتری ویر بھدر سنگھ اس کے پہلے خلاف تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پرائٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ سرکار جو ہے وہ بیروزگاری بھتا دے پر جی ایس بالی کے لگتار پبلک پوڈیم میں سارفجنک روپ سے جو ان کے سور آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اس میں وچنود ہے اور دوہزار بارہ میں جو چناف ہوئے تھے اس میں بھی کانگریس کے منیفیسٹو میں اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ جتنے بھی پردیش میں بیروزگار ہیں ان کو بیروزگاری بھتا دیا جائے گا تو اس کے بعد مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے بھی اس کو کیبنیٹ کی منظوری کے بعد بجٹ میں بھی شامل کیا ہے جو ابھی بجٹ سرد چلا تھا اس میں بھی مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے ویدھان سبا میں اس کی اناؤنسمنٹ کیے تھی کہ سرکار جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ گریشیا جو ہے بیروزگاری بھتا جو ہے وہ دے گی اسی کے دھنیاواد کرتے ہوئے جو منتری ہیں جی ایس بالی انہوں نے آج ایک ریلی رکھی ہے جس میں جو انیمپلائیڈ یوت ہیں یا جو انیمپلائیمنٹ پردیش بھر میں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے جو فیصلہ سرکار نے لیا کانگریس سرکار الیکشن بھی آ رہے ہیں اس فیصلے کو بھنانے کے لیے ہے یہ سب کچھ جی بلکل شرمیت ایک آ جا سکتا ہے کیونکہ پردیش میں یہ چناوی سال ہے تو اور جو بیروزگار اہم پردیش بھر میں کیونکہ یوت کی سنکھیا پردیش میں بھی کافی زیادہ ہے اور کہیں نہ کہیں جو یوت ہے جو یوہ ورگ ہے پردیش میں وہ بیروزگاری سے کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور دوہزار بارہ میں بھی بیروزگاری کو لے کے ہی کانگریس کا ایک پرمک مددہ تھا جس کے بعد اس نے پرابت کی تھی تو دوہزار ستارہ میں یہی مددہ کو دوبارہ اجاگر کر کے جی ایس بالی ایک طرح سے چناوی بگل بجا رہے ہیں جی شرمیت چناوی بگل وہ بجا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو اس مددے کو لے کر انہوں نے آواز اٹھائی تھی اس کو لے کر ویروت بھی سامنے آیا تھا اور یہ فیصلہ چلی ہے اب ہو گیا ہے لیکن مکہ منتری کو ریلی کے لیے بلایا گیا وہ نہیں آئے اس کے پیچھے کیا قارن ہے شرمیت یہ یہ ایک کافی پبلک سیکریٹ ہی کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جی ایس بالی اور مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کے بیچ میں جو سمند ہیں وہ کچھ کھٹے مٹھے ہی رہتے ہیں جی ایس بالی نے چب مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے بیرزگاری بھتے کے انکار کیا تھا تو انہوں نے اپنی سرکار کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی اور یہ جس پرکار کی ایک انیپلائیمنٹ ریلی کی جا رہی ہے یہاں نگروٹا میں اس کی بھی کچھ خاصے پکش میں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی اڑکھرے پہلی بھی لگائی جا رہی تھی کہ جی ایس بالی انیپلائیمنٹ جو میلا ہے اس کو لگائیں گے اور اس میں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ نے بینہ شبدوں کو مکس کیے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو منتری ہیں ان کو اپنے ہی سرکار کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہئے تو اس ریلی میں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کا نہیں آنا اپنے آپ میں ایک کافی چیزیں بیان کرتا ہے جی شرمت شکریہ تمام جانکاری کے لیے